ہیلوہ اگران ورد مہدو ہو میکم بھی بیٹو ایک ایک اگران ہانے وحکم بھی 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 میلا بھی سکرین اب کو آواز آ رہی ہے بھٹا میں دکھائی دے رہا ہوں سب کشل منگر ہے آپ کی سائٹ ہاں بھائی اللہ تو ایسی رہا ہے آواز بھی آ رہی ہے میری اور میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں اس کا مطلب سیشن ہم کر سکتے ہیں سٹارٹ فٹا فٹ سو گائز آپ کو نام وغیرہ میرا پتہ ہی ہے سیدھے سٹارٹ کریں گے آج یہ کلاس بہت مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ میں نے کیا کیا ہے نا روٹ ورڈس لے کے آیا ہوں بہت دن سے ہم نے روٹ ورڈس نہیں پڑے تھے گوڈ آفٹرنون پرتیبہ کماری رنجن کمار سویٹی شرمہ منپریت آرون کمار دانش زفر اچھا میں بھی ہوں کبیتہ سونی سارے بچے آگئے دانشی تریویدی میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ایک مزیدار بات مزیدار بات یہ ہے کہ میرا پیڈ کورس آ رہا ہے کل لانچ ہو جائے گا جس کو لینا ہو لے لینا پہلا کورس بنایا ہے یہ ٹین آرز کا کورس ہے دس گھنٹے کا دس گھنٹے کا کورس ہے ورپس پہ جس میں میں تمہیں ساری ورپس پڑھاؤں گا جتنی بھی ورپس کی پاسیبلیٹیز ہوتی ہیں جس میں کئی سارے ٹاپکس کور ہوں گے جیسے موڈالز جیسے جیسے مطلب ڈیٹیل میں جس میں میں تمہیں سارے ایکسپشنز نوٹس بائی نوٹس کر کے تھیوریٹی کلی پڑھاؤں گا اور کشنز تو میں کراتا ہی ہوں تو جس میں موڈالز بھی آئے گا نون فائنائٹس کے سارے ورپس آئیں گے ہے نا ڈیٹیل میں آئیں گے سارے طرح کے انفینیٹیف سارے طرح کے جنرین ڈاؤس سارے طرح کے پارٹسپل آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہوگا اور بھی مطلب جتنے بھی ورپس ہوتے ہیں اوکوزٹیو ورپس جتنے ہیں ٹھیک ہے جتنے ہیلپنگ ورپس ہیں جتنی آگزیلریز ہیں یہ سب سب کچھ دس گھنٹے کی کلاس ہے تو اس کے بارے میں بتاؤں گا کل ڈیٹیل میں بتاؤں گا بس تیار ہے نا جس کے پاس آنکارڈمی سبسکرپشن ہے اس کی ہو گئی بلے بلے اور نہیں ہے تو لے لو کیونکہ آنکارڈمی سبسکرپشن تمہیں دیتا ہے جہاں تم اپنے ایڈیوکیٹر کے ساتھ بات کر سکتے ہو میرے ساتھ انگیج ہو پاؤگے پولز میں آنسر کر پاؤگے تو یہ سب سے بڑا فائدہ ہے اور موک ٹیس کے لیے تمہیں کہیں جانا نہیں پڑے گا میں بہت سارے موک ٹیس بھی اب ڈالنا شروع کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد میرے ایک سے ایک بڑیہ سٹرکچرڈ کورسز ہیں جہاں سے تم بہت کچھ سیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اتنا سب کچھ سیکھ سکتے تو ملے گا ہاں یار یہ کورس تو باقی کرنے رہے گا یہ سب دیکھ سکتے ہو انگلیش پڑو ماس پڑو ریزننگ پڑو سب ایک سے ایک بڑیہ کتنے روپے میں ہے بھائی تین سو روپے پر مت ٹھیک ہے اور میرا کورس بھی مل جائے گا تمہیں یہ مان لو میرا کورس بھی تمہیں ملی جائے گا تمہیں کرنا کہیں انسٹال کرلو جلدی سے ان اکاڈمی اپنے فون میں اس اسی ایگزیم سیلیٹ کرنا اور اس اسی ایگزیم سیلیٹ کرنے کے بعد یہ چوبیس مہینے والا لے لینا ٹھیک ہے یہ دو سال کے لیے تم فری ہو جاؤ گے ایک دم ٹھیک ہے سات ہزار آٹھ سو کا پڑے گا تمہیں ٹھیک ہے اگر کھوپن کورٹ لگا دو گے یہ والا یہاں لکھ دیتا ہوں اگر یہ کھوپن کورٹ کا تم استعمال کرو گے نا تو یہی تمہارا جانتے ہو کتنے کا رجائے گا یہ تمہارا اور بڑیہ رجائے گا مطلب تمہیں سات ہزار بیس کا پڑے گا ٹھیک ہے بھائی تو اب بات کرتے ہیں آج کی کلاس کے بارے میں جو میں لے کے آیا ہوں آپ کے لیے روٹ ورڈ سامنے تین روٹ ورڈ پر آج بات کرنے والے ہیں انٹے اے اور انٹی پہلے میں ان روٹ ورڈ کا نا سمپل سمپل میرنگ آپ کو بتاتا ہوں سر والیوم انکریز کرو اچھا ہاں یہ وکیبلری اس میں وکیبلری نہیں ہے بہت زیادہ وکیبلری کے لیے الگ کلاس لے کیا ہوگا مجھے لگتا نہیں بسے آواز آگا آواز میں دکھت ہے گیا بچہ کیونکہ میرے پاس تو اکدم بڑی آرہی آواز جسٹ سیکن میں دیکھتا ہوں یار آواز تو اکدم بڑی آرہی ہے دیکھو میں اپنے فون سے چلایا ہوں پچاس روپے والا ہیئر فون لیجئے آتما آپ کی اور میری آپ کی اور میری دونوں کی طرف تو جائے گی ایک پچاس روپے والا ہیڈ فون لے لیجئے ہیئر وی گو انٹے بیلم انٹے ڈیٹ انٹے ہاں پہلے کوششن سے پہلے نا پہلے ایک بار اس پر نظر ڈال لیتے ہیں پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں دیکھیں انٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے جہاں بھی ورڈ آ جاتا ہے انٹے اس کا مطلب ہوتا ہے بیفور کیا مطلب ہوتا ہے بیفور پہلے سکھ ہے پہلے تو یاد رکھئے گا انٹے کا مطلب کیسے ہے پہلے یہ جہاں بھی آ جاتا ہے آ تو آ کا مطلب ہوتا ہے نو یا پھر نوٹ آ کا کیا مطلب ہوگا یا تو آ کا مطلب ہوگا نو یا پھر وہ مطلب دے گا نوٹ ٹھیک ہے اگلی چیز یہ جو انٹی لکھائے انٹی اس کا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ ہو جانا ہے کسی چیز کی ٹھیک ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے اگینسٹ 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 مطلب ہوتا ہے آج یہ پین تھوڑا دکت کر رہا ہے میرا ای تنگ مجھے اپنا بورڈ ہی چینج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگینسٹ مطلب ہوتا ہے اس کا تو یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تین نیکسٹ اگینسٹ 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 جلدی سے آنسر بتائیے ٹھیک ہے تو تینوں ورڈ میں نے آپ کو دے دیا ہے نو بی فور اب آپ آرام سے بتا سکتے ہیں اگینسٹ یا اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں بلکل اپوزٹ بھی کہہ سکتے ہیں آنسر بتائیے پہلے والے اے 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 بلکل صحیح بتائیے دیکھیں جو ورڈ آتا ہے نا بل یہ بھی اپنے آپ میں ایک روٹ ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وار یا پھر اس کا مطلب ہوتا ہے فائٹ ٹھیک ہے تو وار یا فائٹ تو انٹی بیلم کا کیا مطلب ہوگی اب بی فور بی اپیریڈ بی فور دی وار اچھا انٹی ڈیٹ کیا ہوتا ہے ڈیٹ سے پہلے وقت سے پہلے پری ڈیٹ جسے آپ کہتے ہیں پری ڈیٹ ٹھیک ہے انٹی سیپیٹ انٹی سیپیٹ کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے اندازہ لگا لینا اور اکارڈنگلی کرنا تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے ایک اس کا سننیم تھنک بھی ہوتا ٹھیک ہے تو کیا مطلب ہوا پہلے سے اندازہ لگا لینا پہلے سے سوچ لینا انٹی ٹائپ کا کیا مطلب ہے انٹی ٹائپ کا مطلب ہے جو پرانا والا ٹائپ تھا ارلیل ٹائپ جیسے میں تم سے کہوں کہ جو انٹی ٹائپ کارز تھیں انٹی ٹائپ کارز کا مطلب ہے جن میں ایسی نہیں ہوا کرتا تھا جن میں بھارڈ والا سٹریڈنگ ہوتا تھا پاور سٹریڈنگ نہیں ہوتا تھا تو انٹی ٹائپ ہو گئے انٹی ٹائپ مطلب earlier تو دیکھو ان سارے ورڈ کو ہم کیسے یاد کر سکتے ہیں سیدھی سی چیزیں انٹے کہنا انٹے کا مطلب کیا ہوتا ہے before تو جہاں آئے گا انٹے آپ مان لیں گے before سمجھ میں آیا تھا ہم سب دے دیجئے ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں next question تو ایک پیچ پہ آپ کو پانچ ورڈ ملے سمجھ رہے ہیں ایک پیچ پہ چار چار پانچ ورڈ ملیں گے آپ کو اب دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ بھئی 9 اے ایم لوگ بولتے ہیں 5 پی ایم تو یہ ایم پی ایم کیا ہے یہ ایم پی ایم ایم پی ایم کا کیا مطلب ہوتا ہے انٹے میریڈین ایم کی فل فارم کیا ہے انٹے میریڈین اور پی ایم کیا ہوتا ہے پوسٹ میریڈین ایم پوسٹ میریڈین تو دیفرنس کیا ہو جائے گا پوسٹ میریڈین اور انٹے میریڈین میں انٹے میریڈین کا مطلب ہے مارننگ سے پہلے والا اور پوسٹ میریڈین کا مطلب ہے پوسٹ کا مطلب ہوتا ہے بعد میں تو پوسٹ میریڈین کا مطلب ہو جائے گا مارننگ کے بعد والا تو یہ کیا ہو جائے گا بیفور مارننگ ٹھیک ہے بیفور مارننگ آفٹر مارننگ کے لیے کیا بولیں گے آفٹر مارننگ کے لیے بولیں گے پوسٹ میری ڈیا ٹھیک ہے سمجھ میں آیا ہم سب دیچے ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں کلیر ہو گیا نیکس پیشن ایک 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 ہو جانے بھی صحیح آنسر دیا شانو نے غلط کر دیا شاید یہاں پہ جنیش جند نے بھی صحیح آنسر دیا بہت بڑیا پرتبہ کماری نے بھی صحیح آنسر دیا آج کی کٹ آف میں آپ کو بتایتا ہوں ورڈ سارے کی سارے آسانے آج کی کٹ آف ہے آپ کی 18 آوٹ آف ٹویں ٹھیک صرف آپ کو اتنی چھوڑ دی جاری ہے کہ دو کوشن غلط کر دو بس دیکھو یہاں پر دیپو آپ کی حل بھی کر رہی ہے وہ بتا رہی ہے sketch آپ دیکھیں انٹی پیثی کا کیا مطلب ہے پیثی کا کیا مطلب ہے پیثی کا مطلب ہوتا ہے emotion پیثی کا کیا مطلب ہوتا ہے پیثی کا کیا مطلب ہوتا ہے پیثی کا مطلب ہوتا ہے emotion جہاں بھی پیثی ورڈ آج آپ سمجھ لیצیnu موشن ہے انٹیپیتھی کا کیا مطلب ہوگا انٹیپیتھی کا مطلب ہوا انٹیپیتھی کا مطلب ہوا الٹائی موشن الٹائی موشن کا کیا مطلب ہے تمہیں کسی سے ہے نفرت ٹھیک ہے تو آئی سٹرانگ ڈسلائک انٹیپیتھی کیا ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی بھائی ہیٹ ہوتی ہے ایسے ہی سٹرانگ فیلنگ آف لائک سے کوئی مطلب نہیں ہے باقی سارے ایسے بندیوز کرنے کے لیے دیئے گئے تھے آنسر ہو جائے گا سمجھ میں آیا تھا ہم سب دے دیجئے ڈاؤٹ ہے تو پوچھ دیجئے نیکس قویشن قویشن نمبر فور چیتے کی فورتے کی ساتھ آنسر بتائی ون ہوں اس ایکسپرٹ ان نیچر سٹڈیز ون ہوں راؤزز ریلیجیس فرور انشین ٹائم یا پھر نوٹ کیرنگ کیا ہوتا ہے انٹیکوٹی آپ کو پتا ہے کہ بہت فیمس برینڈ بھی ہے لکر کا اس نام سے ایک وسکی آتی ہے انٹیکوٹی اور بڑی فیمس ہے لوگوں کو پسند ہے میں نے دیکھی اکثر بارس وغیرہ میں میں پیتا نہیں ہوں شراب نہیں پیتا کبھی کبھی نہیں پیتا تو ہاں بٹ کچھ پتا سب ہے تو ٹیچر کو پتا ہونا چاہیے ایکسپرٹ ان نیچر سٹڈیز نہیں یہ بھی نہیں ہے ایکسپرٹ ان نیچر سٹڈیز نہیں پرانے دن پرانے دنوں کو بولتے ہیں انٹیکوٹی سمجھ آیا تھم سب دیجئے ڈاؤٹی تو پوچھے بڑی انامن ہے داروپی کے آدمی پرانے دن یاد کرتا ہے تو اس نے نام ہی رکھ دیا انٹیکوٹی ایسے یاد رکھ سکتے ہو تم اس ورڈ کو ٹھیک ہے نیکس پرشن گووند پر جاپتی کی دیکھو یہ سر مست ہے وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی چلیے پرشن نمبر فائیو آنسر بتائیے بہت تیز it's not good for liver that's why i cannot say ٹھیک ہے وہ اچھی ہے i cannot say چلیے apolitical کیا ہوتا ہے دیکھئے جہاں بھی word آجائے گا ابھی ہم نے بات کی کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے not ہو جاتا ہے تو not political جو کہ political نہیں ہے جیسے لوگ اکثر ابھی بھی بولتے ہیں ہے کہ there are many actors and actresses which are apolitical apolitical کیا مطلب ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں راجنیتی میں بہت سارے ایسے ہیں جو نہیں بھی پڑھتے ہیں راجنیتی میں تو ان کو کیا بولتے ہیں apolitical next جیسے سوامی بیوکانند بہت ساپولٹیکل وہ راجنیتی میں نہیں پڑھتے تھے question number six answer بتائیے sir second repeat کرو please second second تو بڑا پیچھے رہ گیا ڈی پی کا last میں بتاؤں گا پکا چلو anti-nuptial anti-nuptial جلدی سے answer بتائیے اچھا سب سے پہلا answer آئے ہیں میرے پاس یہاں پہ ہیتانشی تریویدی کا d تو دیکھئے anti کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے یہ anti جہاں بھی آ جائے مطلب ہوتا ہے before سیکھ ہے اور جہاں بھی آپ کو دیکھ جائے naptial تو اس کا مطلب marriage سے ہے میرے بچے marriage سے میں سسرال نہیں جاؤں گی ڈولی رکھ دو کہا رو سنانے گا نا تم نے naptial جہاں بھی naptial آ جائے گا تو اس کا مطلب ہو جائے گا before تو anti-nuptial کا کیا مطلب ہو جائے گا before wedding جیسے میں کہا ہوں anti-nuptial ceremonies تو anti-nuptial ceremonies کونسی ہو گئی روکا ٹوکا مانگنی سگائی جتنے بھی شادی سے پہلے کے باوال ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی مطلب celebrations ہوتے ہیں میں تھوڑا سا بہتا سوشل نہیں ہوں ان چیزوں کا against ہو مجھے لگتا ہے ایک ہی بار میں ایک function کرو پیسہ بچاؤ عدان کرو یا پھر ash کرو تو اس لیے میں تھوڑا ایسے بول رہا ہوں جس کو روکا ٹوکا منگنی سنگنی کرنی ہے سب کے جیے خیر anti-nuptial کا مطلب وہی ہوتا ہے before marriage second is the correct answer ٹھیک ہے سمجھ آیا تھا ہم سب دیجئے doubt ہے تو پوچھ سب کا غلط ہو گیا بہت ہی بدتمیزی کی بات ہے یہ آپ سب next question statement بھی کہہ سکتے ہو اب مجھے تو نہ شادی میں interest آتا ہے نہ پھر سوچو کوئی کہا رہا روکا ہو گیا روکا بھائی کیا مطلب سننے میں لگ رہا ہے answer بتائیے بہت تیزا i state of not having a central ruling authority in our country or nation ارے یار یہ question کیسے غلط کر سکتے ہو بھائی یہ previous year ہے اس طریقے سے پوچھا گیا بچہ بھی دگ گیا answer ہے اس کا nrk nrk کا کیا مطلب ہوتا ہے nrk کا مطلب ہوتا ہے دیکھیں rk جہاں بھی a r c h y آجائے rk اس کا مطلب ہوتا ہے government سرکار ٹھیک ہے بھائی اب n لگ گیا اس سے پہلے تو n کا کیا مطلب ہوگا n کا مطلب ہوگا کوئی سرکار نہیں ہے no میں نے بتایا تھا no no یا پھر not کوئی سرکار ہی نہیں ہے تو کیا مطلب ہے having not having not having لکھا ہے نا not having central ruling authority کوئی ہے ہی نہیں lawlessness جسے آپ ہندی میں کہتے ہیں arajakta ٹھیک ہے اچھا monarchy کا کیا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ راجہ کون ہوتا ہے king یہ سرکار کس کی ہوتی ہے راجہ کی سرکار کیا ہوگیا بھائی king اچھا autocracy کیا ہوتی ہے autocracy کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ تانہ شاہی ہوتی ہے dictatorship ٹھیک ہے اور metropolis کا کیا مطلب ہوتا ہے metropolis ایک طرح کی cities ہوتی ہیں جس کے اندر specific population کے لیے ایک نمبر رکھا گیا ہے اگر اتنی population اس city کی ہو جاتی ہے اس سے زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ metropolis city کہلاتی ہیں جیسے ہماری پاس ڈیلی ایک metropolis ہے یا metropolitan city ہے ٹھیک ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا food سمجھ میں آگیا ہم سب دے دیجئے doubt تو پوچھیں بہت تیز چیز تیکھی footy کے ساتھ تو بھائی تھوڑا تھوڑا تمہیں gs بھی ملتا رہے گا میرے کلاس میں کیونکہ اب انگلیش پڑھتا ہوں تو کچھ تو پڑھوں گا انگلیش میں تو gss یہ تھوڑا تھوڑا cover ہوتا ہے پر میرا gs بہت اچھا نہیں ہے کیونکہ میں وہاں پہ بھی کیا vocabulary ہی ڈھونتا ہوں کاسمو پولیس کا مطلب ہوتا ہے metro کا مطلب ہوتا ہے that connect cities metro means city ٹھیک ہے اور کاسمو کا مطلب ہوتا ہے بھرمان یا world جو پورے world کو connect کرتا ہو that is کاسمو پولیٹی ٹھیک ہے کاسمو پولیس ہاں بھئی جلدی جلدی آنسر بتاؤ اب دے کو پھر آنسر ایک بتا رہے ایک بتا رہے سی تو یہ تو غلط بات ہے یہی تو دوتے انہی میں تو سوچنا تھا دیکھیں ہوتا کیا ہے apathy کا کیا مطلب ہوتا ہے میں نے بتایا تھا apathy کا مطلب ہے emotion اس کا مطلب ہوتا ہے no emotion casualness کوئی مر گیا تم نے کہا ہاں مر گیا تو کیا کروں بھائی لوگ مر رہے ہیں کروں سے میں کیا کر سکتا ہوں بھائی میں تو زندہ ہوں مر گیا تو مر گیا تو یہ ہوتا ہے apathy کہتے ہیں کہ وہ اگدم اس کے اندر کوئی بھی سمان بھوتی نہیں ہے سہان بھوتی نہیں ہے دیکھیں تو اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہو callous یہ callous ہوتا ہے amoral کون ہوتا ہے اس کو نہیں پتا بھائی جسے تم نے مووی دیکھی تھی پیکے اب پیکے جو تھا پیکے کو نہیں پتا تھا کہ یہ جو یہ پجامہ پہنے ہوئے اس کے فیشن خراب ہے یا صحیح ہے گلت ہے اس کو لگا مجھے فیشن خراب ہو گیا اس نے صحیح کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر اس کو لگا نہیں شاید میں نے خراب کر دیتا وہ پھر صحیح کرتا ہے جو بھی سین دکھا ہے تو وہ پڑ جاتا ہے اس چکر میں تو that was that was کیا وہ تھا amoral اسے پتہ ہی نہیں تھا moral جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے آپ اسے گود میں لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا بھٹاک جہاں پڑ بھی مار سکتا ہے آپ کا مو بھی روچ سکتا ہے پھر آپ کہتے ہیں میرے نہیں بیٹا پاپا ہے میرے نہیں بیٹا ممہ ہی ہے بھئی آئے تو وہ کیا ہوتا ہے چھوٹا بچہ amoral ہوتا ہے جس کو moral کی سمجھ ہی نہ ہو کہ moral ہے کیا اور moral ہوتے کیا ہے نیتکتہ ٹھیک ہے مطلب manners how to behave in a society manners thinking یہ سب نیتکتہ اور immoral کا کیا مطلب ہوتا ہے immoral کا مطلب ہوتا ہے bad جو سماج کے لیے برا ہوتا ہے جس میں جس کو پتہ ہے تمیز کیا ہوتی ہے پھر بھی گالی دی رہا ہے ٹھیک ہے جس کو پتہ ہے کہ بدتمیزی نہیں کرنی ہے پھر بھی بدتمیزی کر رہا ہے وہ ہوتا ہے immoral تو the answer is third سمجھ آیا تھمسط دیجئے ڈاؤٹ ہے تو پوچھے اور session کو share بھی کروگے اور like بھی نہیں کروگے مجھے بتاؤ جلدی سے like تو کر دو like کر دو جلدی سے session کو اور آگے بڑھا دو ہے نا چلو here we go for the next question خوش ہو جاتے ہیں اور تم اب دیکھو میں example ایسے دیتا ہوں تم g1 میں word نہیں بھول پاؤ گے دیکھو ایسے یاد رکھنا amoral amoral مطلب amoral کیا کر رہا ہے اے کیا کر رہا ہے amoral یہ یاد ہے اس سے تمہیں یاد رکھا اب دیکھئے morph جہاں بھی word آجتا ہے m o r p h morph morph کا مطلب کیا ہوتا ہے shape ٹھیک ہے shape مطلب ہوتا ہے a اب اس سے پہلے بچوں نے ایک دم پک بھی کر لیا بہت شاندار چیت ہو ایسے تو سیکھنا ہے not having a shape c is the correct answer سمجھ میں آیا تھمسر دیچے ڈاؤٹ ہے تو بوچھیں چیتے کے فورتے کے ساتھ ڈی ایس لکھیں گے میں آگے فورتا ہوں ڈی ایس لکھیں گے تب ہی بھی چلے گا پرشن نمبر ٹین اور اس کے بعد آپ مجھے بتائیے گا اپنے پیارے پیارے سکورس ہاں اتھیسٹ اب دیکھو بڑا اتھیسٹ کون ہوتا ہے یہ پہلے والا who believes in god one who believes in god وہ کون ہوتا ہے اتھیسٹ ہوتا ہے بٹ اس کے آگے آ لگا ہے مطلب not one who do not believe تو یہ do not نہیں ہوگا grammatical error does not believe ہوگا ٹھیک ہے so who does not answer ہو جائے گا b یا پھر second ٹھیک ہے one who believes in many gods وہ ہوتا ہے Pantheist یہ بھی لکھ لو P-A-N-T-H-I-E-S-T Pantheist ٹھیک ہے اچھا next کیا ہے next word is one who believes in all God across all religion جو سارے بھگوان سبھی کو مانتا ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں Cosmoist ٹھیک ہے this is a word جس کو ہم بولتے ہیں Cosmoist مطلب جو سارے لیجن سب کچھ ہر چیز میں مان جائے گا Omnist بھی بولتے ہیں Omni کیونکہ Omni کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے Omni کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے Omni کا مطلب ہوتا ہے ہاں دیکھو بچ پر دی بتا ہے Omnist جو سب میں مانتا ہے تو answer is two سمجھ میں آیا تھم سب دیچے ڈاؤٹے کا پوچھیں Next question تو دیکھیں ہر پیج پہ اگر question آسان ہے تو اس کے options میں آپ کو دو تین word بڑیاں ملیں گے یہ بات یاد رکھے گا اور cut off یاد رکھے گا 18 cut off ہاں آج آج screen کچھ چھوٹا ہے کیونکہ PPTE آج میں نے تھوڑی سی convert کی ہے تو اسی میں آج مطلب ایک technical issue ہے اس کی وجہ سے وہ آج ایک technical bug ہے جسے آج مجھے نکالنا ہے تو کل سے یہ چھوٹا نہیں ہوگا اس کے anti-mortem what is anti-mortem secular کیا ہوتا ہے secular کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسا آدمی جو سب دھرم کی کو برابر مانتا ہو میں یہ مانتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھئی اگر آپ کے شراب پیتے ہیں تو آپ شراب پی لیجئے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لوں گا کوئی دکھت نہیں اور آپ بھی یہ مانیے اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اگر میرے یہاں ماس کھایا جاتا ہے تو آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے ماس مت کھائیے پر کیونکہ میں ماس کھاتا ہوں اس لیے آپ مجھ سے نفرت کریں یا آپ شراب پیتے ہیں اس لیے میں آپ سے نفرت کروں اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ secular نہیں ہیں secular کے ذمہ بڑا سمپل secularism نے ایک ایسا ورڈی جس کو بہت زیادہ manipulate کیا گیا ہے تو جو اس کی true definition ہے وہ basically جو dictionary کی definition ہے پرانی والی اس کا بس simple سا مطلب یہی ہے جو جیسا اپنے دھرم کے لیے سوچتا ہو ویسا دوسرے کے دھرم کے لیے سوچتا ہو وہ secular ہوتا ہے secular ہونے کے لیے atheist بننا پڑتا ہے basically یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے c anti-mortem mortem کا مطلب ہوتا ہے death سے اور death سے پہلے کیا ہوتا ہے anti کا مطلب ہوتا ہے before placed before death anti-mortem بہت simple ہے باقی سارے غلطیں confuse کرنے کے لیے دیئے گئے ہیں کیسے یاد رکھا تم نے mortem کا مطلب ہے death اور anti کا مطلب تو تمہیں پتا ہی تھا next question آپ secular نہیں ہو پائیں گے اگر آپ atheist نہیں بنیں گے بہت مشکل ہوتا ہے یہ مجھ تم لوگ میرے سے philosophy پڑھ لو ہے انگلیش پڑھ لو میرے سے philosophy پڑھ لو میرے سے سب میں پڑھا دوں جی ایس تو اب چلی رہا ہے بیچ بیچ میں ہے نا a substance that destroys micro organism کیا مطلب ہوگا دیکھو بھائی اب اس میں بچہ confused ہوں گے دو جگہ an antiseptic ہے یا پھر antibody antibiotic تو نہیں ہے یہ تو ہماری help کرتے ہیں indigestion to nullify to nullify to nullify the effects of poison ٹھیک ہے poison کی effect کو ختم کرنے کے لئے antidote use ہوتا ہے next question neutralize بھی کیسے poison antidote نہیں ہوتا جب آپ poison لے لیتے ہیں تو poison وہاں ایک زہر دوسرے زہر کو کاٹ سکتا ہے that is possible question number 13 شو بھا 6 سے 2 آنسر بتاؤ جلدی سے بہت تیز question number 13 فلسفی میں پڑھتا بہت ہوں اور دن بر میں یہ سب سوچ تا میرے دباغ میں یہ سب بھرا ہوا ہے چیز ہے so this is the reason apathetic کون ہوتا ہے دیکھئے بہت سیمپل ہے pathetic آپ کو پتھائی ہے apathetic کا مطلع ہوتا ہے path ہوتا بھی emotion سے ہو ابھی بتایا تھا تو جس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑھتا جس کو one who does not care one who hates others نہیں opposing social norms یہ بھی نہیں one who does not care جس کو فرق نہیں پڑھتا تم نے ایسے بچے دیکھ ہوں گے کہ پاپا نے اس کو پیسے دی ہے کہ بیٹا لے یہ رکھ اور ہوسٹل میں آرام سے پڑھائی کر اس سے کتابیں خرید اپنے لئے کھا اور یہ کہ اگر ایسی پیسے کی اس نے شراب پی لیو دوست انٹی لکان what is انٹی لکان question نمبر 15 کے باد یاد دلانا اس کورس پتا کرنے ہے انٹی کا مطلب میں نے پہلے ہی بتایا تھا کیا ہوتا ہے جہاں بڑھ آجائے انٹی انٹی کا مطلب ہو جائے گا میرے بچہ بچہ لکان کا کیا مطلب ہوتا لکان کا مطلب ہوتا ہے آپ کہہ سکتے ہو dawn جو صبح کی پہلی کرن ہوتی ہے جو صبح کی پہلی کرن ہوتی ہے اس کو ہم dawn بولتے ہیں before dawn اور before noon سے کوئی مطلب نہیں ہے before dusk اس کا dusk کسے بولتے ہم dusk ہم بولتے ہیں جو late evening والا time ہوتا ہے جب سورج چھپ رہا ہوتا ہے آسمان پہ ہلکی ہلکی لالی ہوتی ہے تو اسے ہم dusk بولتے ہیں before dawn کے لئے ante before and you can means dawn سمجھ میں آیا تم سب دیچھے doubted تو next question ante chamber یہ بتائیے بہت کم خصی ہو رہے ہیں تم لوگ کہ مجھ تو لگتا نہیں 18 آپ مجھے سکور بتانا سارے بچے اپنا یا root words کرانا پڑھیں گے ریگلر مجھے لگ رہے ہیں root words کے اب session regular ہوں گے ہفتے میں دو session root words رہے گا ٹھیک ہے تو بہت basic root words تھی جو آپ لوگ نے غلط کی ہیں دیکھیں ante chamber chamber تو ہم سب جانتے اس میں جانے سے پہلے reception کے بہار ایک چھوٹا سا room ہوتا ہے جس میں آپ wait کر سکتے ہیں آپ کا interview ہے تو پہلے آپ کسی room میں wait کریں پھر اندر جائیں گے آپ appointment ہے doctor کے ساتھ تو آپ کسی room میں wait کرتے ہیں پھر 13 13 آئے ہیں پوja شرما کے that is a very good score 13 is not bad what about others جتنا بچہ جڑھا ہے نا ابھی جڑھے پیچھے بہت زبردست word کرائیں ایک بار پیچھے جا کے session دیکھو vocab register میں note کرو you will learn this session will you will love this session 12 آئے ہیں 12 12 آئے ہیں ڈیپی کا 13 14 12 13 14 12 چلو ٹھیک ہے تو دیکھتے ہیں 18 تک پہنچتے ہیں آپ کے نہیں all the best مجھے لگتا نہیں 18 تک کوئی پہنچے گا سکور بہت کام ہے سورا رسمیتہ نہق بھی پہنچ سکتی ہیں ہاں وہ انڈیا میں ایسے گھوپچا بناتے ہیں اندر کمرے میں چھوٹا سمجھ گیا ہمیں مانسی سیکشن in the church before the choir یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اب اس میں آپ کو مجھے بھی نہیں پتہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہ لگاؤ انٹے مطلب before اور انٹے کوئی بس ختم آنسر ہو جائے گا بی تو یہ فائدہ ہوتا ہے روٹ ورٹ بس تمہیں انٹے کا مطلب پتہ ہونا چاہیے تمہارے مزی آگئے رجنیش جند نے بھی صحیح آنسر بتایا پرتبہ کماری نے بھی صحیح آنسر بتایا بہت دیس انٹی دوڑ بھی ہم نے پیچھے ڈسکس کیا تھا یہ غلط تو نہیں ہو سکتا اس آنسر آنا شروع ہوا دیکھتے ہیں یہ تو نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے یہ ہی تو کرتا ہے تو س ہی تو آنسر ہوگا آئیلنس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو کہتا نا زہر کو زہر کاٹتا ہے تو انٹی ڈوٹ کیا ہوتی ہے اسی کا زہر ہوتا ہے اسی طرح کا تو یہ جو ڈاؤٹ ہے تو پوچھ گلت کر دیا بھائی یہ والا بھی آپ نے دیکھو آپ شن میں کھیل گیا جیسے خیلتے ہیں آپ میں آپ میں کھیل گیا تم سے پوشن چلو پوشن نمبر 18 آنسر بتاؤ دیکھو چیتے ہو نا پوشن کا شکار کرا کرو اور اگر تم سے نکل جائے مطلب ہوتا ہے یہ جیسے تم نے دیکھا ہوگا میں دکھاتا ہوں اپیسوڈ جیسے کرائیم پیٹرول کا اپیسوڈ کیسے شروع ہوتا تھا انوب سونی بھی نہیں آتا تھا ایک دم سے دکھاتے تھے کہ ایک کمرہ ہے ایک لڑکی بند ہے کمرے میں اور وہ کہہ رہی مجھے معاف کر سمجھ گئے اب play before the main play introduction play ہاں بھائی introduction play اے تم جیون میں بھول نہیں سکتے ہیں میں تمہیں ایسا demonstration بھی دیا ہے اور ساتھ میں بتا بھی دیا ہے سمجھ آیا ہے ہم سب دیجے ڈاؤٹ ہے تو پوچھیں چینی کا آنکھ بند ہے آج ہاں بتا ہے سب بہت بڑیا پشن نمبر آنسر بتائی بتائی دیپی کا شرما خوش ہو گئی اور بیٹی سیلز سب بچے خوش ہو گئے کیار crime پیٹرول میں کوئی لڑکی مر رہی تم لوگ خوش ہو رہے مزاگ بنا رہے کسی کا آنسر بتاؤ اب کون سو آیا تھا جس بتائے جلدی سے جتنے حسنے والے بچے ہیں ڈولیویویان کا کیا مطلب ہوتا ہے ڈولیویویان کا مطلب ہوتا ہے قرآن آیا اس پہ بھی ایک کہانی ہے اس لئے مجھے سنانا پڑتی ہے جس کا ذکر تمہیں قرآن میں بھی ملے گا اور جتنے بھی وہ والے ریلیجن جو ارامک ریلیجن جنہیں بولتے ارامک ریلیجن کا مطلب ہوتا ہے جیسے اسلام ایک ارامک ریلیجن ہے جیسے جوڈائزم ایک ارامک ریلیجن ہے جیسے ایک کرشن جتنے بھی ہیں وہ سارے ارامک ہیں تو یہ جو ادھر سے آئے ہیں باقی جنیزم ہندوزم سکزم یہ سارے انڈیز والی ہیں تو اس میں کیا ہوا تھا کہ پوری دنیا میں پانی پانی تھا اور پوری دنیا ختم ہو گئی اس ٹائم کو ڈولیویون بولتے ہیں اس سے پہلے بھی دنیا ہوئی تھی اس کے بعد دنیا دوبارہ بسائی گئی تھی کیونکہ سب طرف پانی تھا تو اسے بولتے ہیں انٹے نوہا نوہا نام کی ایک مووی ہے وہ دیکھ لینا نوہا نام کی ہالی ووڈ مووی ہے وہ دیکھ لینا تو نوہا نام کا ایک آدمی تھا وہ میسنجہ تھا اس نے بچایا تھا تو انٹے دولویون کا کیا مطلب ہوا بہت پرانا بہت پرانا بہت 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 سارے غلط ہیں بھائی تمہارے اے والو غلط ہو گیا نیکسٹ پیشن نمبر ٹوینٹی ہاں نوہا زار مشوہ دیپ انڈرسٹین here we go مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں تمہیں سٹوری سناتا ہوں اور تم اس سے کنیکٹ کرتے ہو پتہ اس ٹوری سے کنیکٹ کرتے جب انگریزی سیکھتے ہو نا بھولتے نہیں میرے پاس کوئی رجسٹر نہیں اسی اب نہیں بچا شلو میں جو بنائیتے تھے اے achromatic اب دیکھو جہاں بھی تم نے سنا ایک chroma 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 کیا ہوتا ہے تمہیں پتہ میرے پیچھے پردہ لگا ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ white دکھ رہا ہے یہ پردہ green ہے پر تمہیں یہ white دکھ مطلب ہوتا ہے color تو chroma کا مطلب ہوتا ہے color تو chromatic کا مطلب ہوتا ہے جس کے اندر color ہو تو achromatic کا مطلب ہوگا no color color نہیں اس میں without color fourth is the correct answer fourth سمجھ گئے سمجھ آیا تھم سب دیچے doubt دیکھو شوبہ تمہارا نام 602 بات کر چار سو چاہ سو چلو جلدی سے out of twenty question بتاؤ اپنا چیتے کی فورتی کے ساتھ آگے بڑھیں گے پھر ہم out of twenty scores بہت تیز دیکھیں آج تم نے کیا گول کھلائے ہیں اچھا یہ تین classes میری ہو گئی ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا ایک important بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ بھائی اب چار بجے آپ کے ساتھ میری کلاس ہے چار بج کے پانچ منٹ پہ کلاس ہے کون کہاں پہ پہ کلاس ہے کس چیز کی کلاس ہے بھائی میرے موک ٹیسٹ ہوگا کیا ہوگا موک ٹیسٹ تو فٹاک سے آج چار بچ کے پانچ منٹ پہ اس کے بعد پھر ایک کلاس جو اگلی ہوگی وہ چار بچ کے پچ پن منٹ ہوگی یہ کس چیز کی کلاس ہے یہ پریکٹس بیچ اور اس میں آج پریکٹس بیچ میں کیا ہوگا آج پریکٹس بیچ میں ورپس کی پریکٹس کرائی جائے گی تو کلاس بھی بہت زبردست جو میں یوٹیوب پہ پڑھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں اس کو اس کی پریکٹس میں جو ہوں ایپ پہ کرا دوں آپ کو جنہوں نے آج گی بج والا میرا ورپس کا سیشن دیکھا ہے وہ یہاں پہ جا کے سیشن بھی دیکھ سیشن دیکھ لیا اب اس کی پریکٹس آپ کر سکتے ہیں اب چار پچھ پن پہ کر سکتے ہیں اور اپنی دھار چیک کرنے کے لئے ضرور آئیے گا کہ اب آپ میں کتنا دم ہے چار بچ کے پانچ منٹ پہ خواہ دیجئے دیجئے ان کے میسج کے ریپلائی کر دیجئے اور سیشن کو شیئر بھی کر دیجئے اب چلتے بھائی اور ملیں گے آپ سے چار بچ کے پانچ منٹ پہ لب یو آل ٹیک کیر بھائی